جب کسی کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے شاہ والی اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے اسے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواہ ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسے گون اٹھو سبحان اللہ سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر ازار اور سواہ ملتا ہے اگر کسی کا دل ہک دفعہ اللہ کہے تو یہ جو مسائم ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے یہ بہتر ازار ہوتے ہیں دل نہیں ہک دفعہ اللہ کرا بہتر ازار آوازیں یہاں سے بھی گو جی پھر علامہ اقبال نے فرمایا ہے پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا آتا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں خودی کو کر بلا نتنا خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرنہ لا اللہ الا اللہ سبحان اللہ لا اللہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر لو کہیں مجنوب اور منافق کہیں ریاقا ایک اور شہر بول اٹھا اس نے کہا گناہ گار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ دیکھتے رہ گئے بھئی یہ کون سے تکے کہ زہد و پارسہ دیکھتے رہ جائیں اور گناہ گار در پاک پر پہنچے جب کوئی زہد و پارسہ نیکی کرتا ہے تو کرامن کا آدمین اس کی فائل پہ نیکی لکھتے ہیں اور نیکیاں کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے اس کی فائل پہ لکھتے رہتے ہیں ادھر اس کا دل خالی ہے اس دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے ادھر فائل نیکیوں سے بھر گئی ادھر دل تکبر سے بھر گیا جب تکبر آتا ہے تو اس کے بھی دوست ہیں حرث ہے حسد ہے بغر ہے وہ بھی اس دل میں آ جاتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس مخلوق کو دیکھتا ہے وہ داڑیوں کو نہیں دیکھتا وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب اس عابض زہد کا دل دیکھا تکبر سے بھرا پایا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو ادھر وہ جو گنے گار تھا وہ در پاک پہ کیسے پہنگیا اس نے جب گناہ کیا تو وہ فائل پہ گناہ لکھ دیا کرامن کا آدمین نے اور ایک دبہ اس کے دل پہ لگا لیا کیا ہوا کہ گناہوں سے فائل بھی بھر گی اور اس کا دل بھی سیاہ ہو گیا جب فائل پہ لکھا تو دل پہ دبہ کیوں لگایا وہ اس وجہ سے ہے کہ اگر کسی نبی ولی کو ضرور پڑی تو فائل بھیجیں گے اگر اللہ کو ضرور پڑی دیکھنے کی تو وہ دل کو دیکھنی گا نعرہ تقبیل نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ سر پروش وہ گنے گار وہ آجست تھا وہ کسی ولی کی چوکٹ پہ جا جکا عابض جائے تو نہیں جکتا ہے وہ تو نماز پڑھتا ہے اللہ کے ضرور کھڑا کرتا ہے تو تانگے کھڑا ہوتا ہے جکتا تو اس کو وہ صدب نہیں جکتا ہے جب وہ کسی ولی کے چوکٹ پہ جکا تو ولی نے اس کو وہ نسخہ بتا دیا جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں وہ اللہ علاہ کرتا رہا اللہ اللہ سے اس کا دل صاف ہو گیا وہ فائل کو نہیں مٹا سکا فائل کالی کی کالی ہے لیکن دل اس کا چمک اٹھا جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اس کے بھی دل کو دیکھا اور چمکتا ہوا دل دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مربان ہو گیا اللہ علاہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت پیدا ہو جاتی ہے ایک دن حضرت عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا سب سے بہترین دوست کون ہے اس نے کہا کنجوس عبد کنجوس عبد کنجوس عبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوس ہی رہ گاں کر دیتی ہے اور دے ہلا تم آپ دو زہدوں کا حال گاروالوں سے پوچھو ابباجی کے مطلب کیا بتاتے ہو کہیں کہ بڑے نمازی ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن دل کے بڑے کھنڈے ہیں یہ ہی کہیں گے نا اور شیطان سے پھر پوچھا تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا کونے گار صحیح کہ وہ کیسے ہیں کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے سبحان اللہ جب تک جب کوئی یہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے اس کو نور بولتے ہیں اب یہ نور ہو گیا اگر وہ عالم بھی ہے قرآن بھی پڑھتا ہے تب پھر وہ نور علل نور ہو گیا اس وقت وہ قرآن کے قابل ہوا قرآن مجید فرماتا ہے کہ حوضہ للمتقین ہدایت کرتا ہے پاکوں کو اب وہ پاک ہو گیا اب اس کو بھی ہدایت ہوئی اور اس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو بھی ہدایت ہوئی اور اسی نے کافروں کو مسلمان منایا اسی عالم نے اور اس عالم کی توہین دین اسلام کی توہین ہے اس کی توہین دین اسلام کی توہین ہے حضور پاک فرماتے ہیں اس عالم کے لیے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانت سبحان اللہ سبحان اللہ اور جن لوگوں نے پاک ہوئے بغیر قرآن سے حد ہے پانے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہوگے ایک عدیسی میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن انہوں کے اوپر لانت کرتا ہے اور جن لوگوں نے پاک ہونے کے بغیر عدیت پانے کی کوشش کری عالم اسلام ان کو لانتی کہتا ہے اور کافری کہتا ہے وہ بھی تو قرآن سے عدیت پا رہے تھے اور وہ جو عالم ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے درو اور بچو اس حابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل وہ عالم کافروں کو مسلمان ہی منا سکتے مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں یہ جو انتشار مسلمانوں میں پھیلایا ہے انہیں عالموں نے پھیلایا نارے تقبیر نارے رسال سر پروش تیرا شاہی میرا شاہی گاہ شاہی گاہ شاہی مجدد صاحب فرماتے ہیں مکتوبہ شریف میں کہ مبتدی کو پہلے چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کریں قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جنہیں کے نفس کتے ہیں فرمایا جب پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے اس وقت ایک لمحہ فکریہ سو سال کی بات سے بہتے رہے سبحان اللہ اس وقت پھر وہ ہدایت بن گیا اپنے لئے بھی اور لوگوں کے لئے اب یہ مقام تو مومن کا ہوگا اس کے بعد پھر ولایت شروع ہو جاتا ہے آہا سبحان اللہ تو ولی کوئی آسمانوں سے نہیں آتے جی یہ ولی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ ولایت کا نسخہ موجود ہے سبحان اللہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی مخلوق ہوتی ہے وہ ایک مخلوق ہے نفس ہے شیطانی مخلوق ہے وہ شیطانی محلوق میں گھومتی رہتی اس میں طاقت ہے کیونکہ بچہ شروع میں نماز و روزہ تو کرتا نہیں ہے اس کا نفس طاقتوار ہو جاتا ہے اب جب تمہارے اندر وہ نور گیا تمہارے روحیں بھی طاقتیں ہونا شروع ہو گئیں تو پھر خواب میں وہ روم بھی نکلنا شروع ہو گئی تو پھر خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد مندل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا سبحان اللہ بارہ سال لگتے ہیں ان کو بارہ سال میں ہم مکمل جوان ہو جاتی ہیں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کرے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی پنجویلے آشکارویلے لوکی مسیطی آشک قدمہ سبحان اللہ جو لوگ پانچ ور آپ کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے باجمہت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے جو اس کے ساتھ اور اللہ اللہ کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں اللہ قدموں میں کون یہ نوازت ہو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ چیزیں اوپر پرواز کر گئیں فرشتے نے روکا نہیں روکی کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا وہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے اور یہ بیت المامور سے بھی آگے چلی گئیں وہاں پہنچ گئیں جہاں رب کی ذات ہے زہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے